اس ویڈیو کا مقصد نہ کسی کے دل کو یا کسی کے باؤنام کو ٹھےس پہنچانا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے دھرم کو نیچھا دکانے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو میں صرف اور صرف ایک بہترین شوشل میسیج دینی کی کوشش کی گئی ہے اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزاری شیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آگے آنے والے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں تاکہ آگے آمایت سال بری گوڑ مونی یہ سیدار نائیو سال کیو اگری اپس تیندر تیندر سلتان آپ اپس پہلائے دارا سامنے آم ایدیسیم تینیم تینیم اچھو تم پیچے بائٹھو تینک پیچھو تینک پیچھو اپیر ایسیم سلتان ایدیسیم بائٹھو آم ایدیسیم ٹھیک ہے تینک پیچھو تینک پیچھو تینک پیچھو کیوں نے آپ کو جنگ پیچھو پیچھو ان видим ان پیچھو Pat جو سمجھ رہے نا آپ بھی سلطان دوسروں سے نفرت نہیں کرنا سمجھ رہے نا ہمارا دیش میں گریٹ پویٹری لیک سوامی یوگر نندن بھی اندیا میں سے سمجھ رہے نا ہاں کبھی بھی واپس میں نائم لہرنا کیونکہ اندیا میں گریٹ پیٹر سے ایگزامپل ٹپو سلطان بھی ہے سمجھ رہے نا اور چیتباز شیوہ چی بھی ہے بچوں سمجھ گئے نا ہمارا اندیا کی بہت بڑا نیشن ہے یہاں پر سب لوگ مل جل کے رہتے کبھی بھی آپ لوگ نیش ٹائم سے نائم لہرنا سمجھ گئے نا مجھے بادہ کرو سر آپ اچھا بولے اندیا کے بارے میں آپ کو سوئی علی جل کے لئے خوشبو بن کر گنوں سے اڑا کرتے ہیں دھواں بن کر پربتوں پہ اڑا کرتے ہیں یہ خینچیاں خاک ہمیں اڑنے سے روکے گی ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں ہی اکتانہ لیے اپنے علاقے میں آہاز ہوئے یہاں سے بچ کے جانا نہیں چاہیے چھپن اندھ کا سینہ ہوگا جو تُو ہمارے علاقے میں قدم رکھا چھپن اندھ کا سینہ نہیں تو اندھ کا جگر چاہیے تیرے پاس وہ جگر بھی ہے بتا بتا ڈیرے 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 جب تک میں جانتا ہوں جاؤا بھی راج بھائی کو بلا کے لاؤ ڈو منٹ پہ ڈیک بھائی نہ میں یہاں کسی تے لڑنے آیا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کا نقصان کرنا ہے آج مجھے جانے دے تو آہ میں آہ میں مجھے بھی راج بھائی جانسے ملنا ہے مجھے بھول چاہ گہ ہمیں مجھے بھتا بھی راج بھائی سے ملنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگران سوئے کے سارے جاؤں مہین دیکھتا ہوں بول مجھے سلطان اپنے علاقے میں آگر اپنے لڑکوں کو مار رہا ہے للالا 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 کیا بولا اس سلطان کی اکنی اپنی جو اپنے علاقے میں آگے اپنے بچوں کو مارے کیا اس چوڑیا کے پر نکل آئے ہیں شاید اس اپنی زندگی بھیاری نہیں ہے چلو دکھاتے ہیں اسے دیکھ سلطان تُو نے یہاں پر آگے بہت بڑی غلطی کی ہے دیکھ میرے راستے سے ہٹ جا مجھے امپورٹن کام سے جانا ہے پلیس ہٹ آنسے دو پیچھے سے وار کرتے ہو سلطان علی تُو جانتا ہے یہ عبیراج کا علاقہ ہے تیری اپنی جرت کے تُو میرے علاقے میں آکے میرے ہی اپنیوں کو مارے پلیس مجھے دانے دے پلیس عبیراج مجھے جانے دے آچ پلیس اے بھائی آج سے زندہ مت چھوڑنا یہ دیش تو رہی ہے اوپر سے اپنے علاقے میں آیا ہے دیکھے ویراج مجھے سچ کھہ رہا ہوں مجھے ترنگا چڑھانے کے لئے جانا ہے پلیس آج مجھے چھوڑ دے تُو پلیس مجھے تجھ جیسے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے سلطان بھائی اسے ختم کر دو ایسی چھوٹ بولتے رہتا ہے مجھے تیرے ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے تمام انسانوں میں دلوں کے مالے ہے تیرے ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے تیرے ہی نام تو گھل مل جاتے ہیں تنزا اور یمونہ کی رہنگ تیرے ہی نام تو دیرے ہندو کی دشمن کے ساتھ بڑھ گئے نہیں شنکر یہ دیش درو ہی نہیں ہے یہ تو اپنا انڈیاں بھائی ہے شنکر یہ دیش درو ہی نہیں ہو سکتا یہ تو سچا انڈیاں ہے نہیں بھائی یہ آپ کے آنکھوں میں دھول چوک رہا ہے نہیں چھوٹے یہ سچا انڈیاں ہے اگر ہم اسے آج مار دیں گے ہم میں اور دشنوں میں کیا پرک رہ جائے گا ہم تو ایک سچے انڈیاں ہے ایک انڈیاں تسرے انڈیاں کا رکشہ کرتا ہے نہیں بھائی آپ جدار کا ساتھ دے رہے ہو صحیح شنکر غلط کر رہا ہے تو مار اسے آپ دشمن کا ساتھ دے رہے ہو بھائی تم دونوں دشمنوں کو مہین ماروں گا اور دیش کی رکشہ کروں گا میرا کرتے ہو نہیں بھائوں گا یہ کھوڑا ہے تیرہ ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے تیرہ ہی دوست سکول کا تیرہ ہی ہاتھوں میں ہندوستان کی تقدیر ہے اور تیری ہی ہے اور تیری ہی ہے بھائی خوڑا ہے بھائی خوڑا ہے اب یہ کون نیا آگیا یہ تماشا ہے بھائی 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 پہلے ابھی راج کو ختم کروں گا اس کے بعد ان دو نمروں گا شنکر ابھی راج کو اماننے سے پہلے تجھے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا اتنی ہم دردی کیوں کیونکہ ابھی راج بھی ایک انڈین بھائی ہے میرا ایک انڈین ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی رکشہ کروں شنکر اگر تُو مجھے مارنے سے ایک بھی بھائی چک گیا سچ کہہ رہا ہوں تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا نیا بھی راج اسے اماننے سے پہلے تجھے بھی میری لاش سے گزرنا ہوگا کیونکہ وہ بھی آخر اپنا انڈین بھائی ہے میں نے تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی غدہ دی کی تھی تُو نے تو خیر ہو کے بھی اپنے جان کے پرواہ نہ کر کے میری جان بچانے کی کوشش کی ہے تُو تو سچا انڈین ہے بھائی بھائی مجھے ماف کر دو مجھ سے خود بڑی گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو بھائی 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 چل تجھے پیسٹو جگہ لے کر جاتا ہوں تھی رنگا لہرانے بھائی اس دیش کی مٹھی کھائی تھی میں نے بچپن میں کبھی اس لیے میرے خون میں دیش بھگتی کا جذبہ ہے یہ وقت بہت ہی موازک ہے ہم پر حملے در حملے ہیں دشمن کا درد یہی تو ہے ہم ہر حملے پر سملے ہیں بوند بوند کو ترس رہی ہے ہماری سرزمین دہنے کو تو ہم اس دیش کے واشتی ہے جس دیش میں دنگا دیکھتی ہے بس یہ بات ہواوں کو بتائے رکھنا روشین ہوگی چراہوں کو جلائے رکھنا لہو دیکھ کر بھی جس کی حفاظت کی شہیدوں نے اس تیرنگے کو صدا دل میں بسائے رکھنا موسیقی موسیقی